اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو جہاں آج ہماری اس دنیا پر پانی کا ستر فیصد عصہ مجود ہے ہم لوگ نے شاید ہی کبھی یہ غور کیا ہو اور نظر اٹھا کر اسمان میں دیکھا ہو کہ ایک نانظر آنے والا سمندر دن رات ہماری فازت کر رہا ہے جس کی بدولت زمین پر زنگی قائم ہے اور یہ سسٹم اگر ایک منٹ کے لئے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو زمین پر تباہی اور ہر چیز کے فنا ہونے کا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس زمینی فافتی طے کو ہم اس کا ماحول یا اٹمسفیر کہتے ہیں جو گیس کی مختلف لیئر سے مل کر بنائے اور ہر ایک لیئر کا اپنا ایک الگ کام ہے جو کہ اس کے بنانے والے نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے مثلا ٹروپوسفیر، سٹیٹوسفیر، میزوسفیر، تھرموسفیر، ایکزوسفیر جو کہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن، ٹوئنٹی ون پرسنٹ آکسیجن اور صرف ایک پرسنٹ دوسری گیسز پر مجتمل ہے مثلا ہیلیم، نیون اور کاربن ڈائیکسائیڈ وغیرہ جبکہ پانی کے بخارات اور ڈسٹ پارٹیکل بھی اس اٹمسفیر کا حصہ ہیں ٹروپوسفیر زمین کے قریب ترین لیئر ہے جو کہ سطح زمین سے دس کلومیٹر انچائی پر مجود ہے اور ہم انسان اس ٹروپوسفیر کے اندر رہنے کی وجہ سے ہی ہر طرح کے موسم کو انجوائے کر پاتے ہیں کیونکہ تقریباً تمام اٹمسفیر کے پانی کے ویپرز اسی لیئر کے اندر مجود ہوتے ہیں بادل، دھن، توفان، آسمانی بجلی سب اسی جگہ پر بنتے ہیں یعنی کہ یہ آسمانی لیئر موسم بنانے کی ذمہ دار ہے جیسے جیسے ہم زمین سے انچائی کی طرف بڑھتے جائیں تو ہوا کا دباؤ کم ہو نہیں لگتا ہے جسے ٹیمبریچر بھی کم ہو جاتا ہے لیکن اکسیجن مالیکیولز سیم رہتے ہیں مگر بیرونی دباؤ کی وجہ سے اکسیجن مالیکیولز پھیل جاتے ہیں یعنی کہ اکسیجن کی مقدار کم ہونے لگتی ہے اسی لیے جتنا انچائی بڑھتی جائے اکسیجن کا لیول بھی اتنا ہی کم ہونے لگتا ہے جو کہ انسانوں کے سانس لینے کے لیے سب سے اہم ہے تقریباً ساڑھے پانچ کلومیٹر کی انچائی پر زمین کی سطح کے مقابلے میں آدھی اکسیجن رہ جاتی ہے جبکہ ساڑھے سات کلومیٹر کی انچائی پر بودے بھی نہیں اک سکتے اور کئی جاندار اس انچائی پر سانس لے کر زندہ نہیں رہ پاتے جبکہ انسان اس انچائی پر اکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہاں پر بہت شکر گر جائے گا اس کے لنگز اور دماغ کے اندر اکسیجن کی کمی ہونے لگے گی کیونکہ یہاں پر اسے زمین کے مقابلے میں تیسرا عصہ اکسیجن مل رہی ہے چلیں اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں ائرلائن ایڈسٹری انچائی پر جاتے ہوئے ہوا کے کم دباؤ اور اکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر پریشرائز کیبن کو استعمال کرتے ہیں جہاں پر پیسنجر بیٹھتے ہیں یہاں پر عارضی طور پر اکسیجن لیول کو مینٹین رکھا جاتا ہے جبکہ جہاز سے باہر یہ پریشر انتہائی کام ہے ان پریشرائز کیبن کے اندر بھی زمین کے مقابلے میں 2.5 کلومیٹر انچائی کا پریشر رکھا جاتا ہے یعنی کہ سطح زمین کے مقابلے میں 25% کام اڑھائی کلومیٹر انچائی پر بینہ کسی مارڈن ٹکنالوجی کے پرواز کرنا انسانوں کے لیے ایٹیٹوڈ سکنس یا ہائپوکسیا کی وجہ بن سکتا ہے ایک ایسی کنڈیشن جس کے اندر جسم کے مسلز اور دماغ میں اکسیجن کی کمی آہستہ آہستہ سے ہونے لگتی ہے اور ایسا لگتار ہونا موت کی وجہ بن سکتا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق 25,000 فٹ کی انچائی پر ایک عام انسان نارملی دو منٹ تک سوچ اور سمجھ کے ساتھ یعنی کہ کونشیس رہ سکتا ہے تین منٹ تک خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے جبکہ 30,000 فٹ کی بلندی پر یہ ٹائم 50 سے 75 سیکنڈ جبکہ 40,000 فٹ کی بلندی پر یہ لیمٹ 18 سے لے کر 30 سیکنڈ تک رہ جاتی ہے ماؤنٹ ایوریس کی انچائی پر یعنی کہ 8,848 میٹر انچائی پر کچھ ہی منٹ کے اندر انسان کی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اس کے مقابلے میں انسان کو تیسرا عیسہ ہی اکسیجن ملے گی جتنا کے زمین پر یعنی کہ 8,000 میٹر یا اس سے انچائی کی کوئی بھی جگہ انسانوں کے لیے موت ہے یہاں پر اتنی کم اکسیجن ہے کہ جسم کے اندر اس کی کمی کی وجہ سے وہ ہر لمحہ مرنے لگے گا اس لیے کوپ ایماس 7,000 میٹر سے انچائی پر خاص قسم کے اکسیجن ماسک اپنے ساتھ لے جا کر اس انچائی پر چڑھتے ہیں جو کہ نہ صرف انہیں ہائپوکسیا سے بچاتا ہے بلکہ اس ایریا سے نکلنے کے لیے بہت سارا ٹائم بھی فرام کرتا ہے لیکن ان سب احتیاطوں کے باوجود بھی ماؤنٹ ایوریس پر ہر سال موسمی شدت کی وجہ سے یا اکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں ایک اڈلٹ انسان کو ایک دن کے اندر اکسیجن کی جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس کی لگ بھگ قیمت پاکستانی روپےوں کے اندر بنتی ہے تقریباً دو لاکھ روپے ان سب فیکس کو سننے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم اپنی مرضی سے اور آسانی سے یا سکون سے سانس لے کر زندہ رہ رہے ہیں اس پرفیکٹ قسم کے ائر پریشر اور بہترین اکسیجن لیول کے لیے کس نے زمین کے سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا تاکہ زمین پر زندگی پھل پھول سکے ہم انسان زندہ رہ سکیں یعنی کہ ایک انٹیلیجنٹ اور سوچا سمجھا ڈیزائن بنایا گیا اور زمین پر اس طرح کے محول کا خود سے بن جانا یا اتفاق سے بن جانا ایک بالکل ناممکن سی بات ہے کیونکہ اب تک پوری کائنات کے اندر ہم انسانوں کو زمین کے علاوہ ایسی پرفیکٹ جگہ سانس لینے کے لیے کہیں اور نہیں ملی اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر زندگی کے شروعات کے لیے ایک خاص نظام کو خود سے یہاں پر رکھا گیا اور یہ کسی رینڈم ایمنٹ سیریز کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خود سے سوچ چمجھ کر اسے بنایا گیا یہ اتنا پرفیکٹ ڈیزائن ہے جسے اس کے بنانے والے نے نشانی کے طور پر انسانوں کے لیے چھوڑ دیا تاکہ انسان اس پر غور و فکر کر کے اور اسے سمجھ کر اپنے ہر ایک سانس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور جان جائیں کہ اتنا پرفیکٹ نظام خود سے بن جانا کوئی تفاق نہیں ہے اور اسی چیز کو قرآن کریم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا تو جف شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بکشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے جیسے کہ وہ انچائی پر چھڑ رہا ہے اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے دوستو اس حقیقت کو آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے لوگ بلکل جانتے تک نہیں تھے اور آج جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کا کونسپٹ ماحول اور اکسیجن کی اہمیت کو جان پائیں جو کہ ایک بار پھر سے اس بات کی گوائی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یہ حق اور سچ ہے اور اسی کریٹر یا پیدا کرنے والے کا کلام ہے جس نے یہ پرفیکٹ نظام کو پیدا کیا اور اسے نشانی کے طور پر اپنے کلام کے اندر بھی بیان کر دیا کیا لوگ اب بھی اس کے سچ ہونے پر کوئی سوال کر سکتے ہیں یا کسی کا کوئی شک باقی رہ جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ جس ویڈیو اللہ حافظ